دروازے بند کر لیے پولیس کو سیدھی گولیا چلانے کا اختیار کس نے دیا یہ بڑا ظلم ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ سانہا سہیوال کی جوڈیشن انکوئری کے کیس میں آئی جی پنجاب پر برہم بتائیں سانہا سہیوال کی کیا تحقیقات ہوئی چیف جسٹس حردار شمیم خان کا استفسار گولیا چلانے والوں کو گرفتار کر لیا سیڈیڈی افسران مواطل کر دیئے آئی جی کا جواب انکوئری کتنے روز میں مکمل ہوگی وقت بتائیں چیف جسٹس انکوئری کے لیے کم بس کم تیس دن چاہیے آئی جی پنجاب کا جواب دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تمام ڈی پی اوز کو بتا دیں چیف جسٹس حردار شمیم خان کا آئی جی سے مقالمہ جی آئی ٹی سربراہ ریکارڈ سمیت اٹھائیس جنوری کو طلب جوڈیشن انکوئری کی درخواستوں کی سماعت کے لیے چیف جسٹس کی سربراہی میں نیا بینچ تشکیر جی آئی ٹی ریپورٹ غیر تسلی بخش ہے جوڈیشن کمیشن بنایا جائے اتنے بڑے واقعے پر وزیراعلا کی غیر موجودگی لمحے فکریہ ہے سانے ساہیوال کی زخمی حادیہ واقعہ بان کرتے آبدیدہ ہو گئی فنجاب میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو کہا مارل ٹاؤن واقعے پر سیاست کی گئی ہم سانے ساہیوال پر سیاست نہیں کر رہے نواز شریف کی میریکل ریپورٹ کو باعث سے تشویش قرار دے دیا سانے ساہیوال پر پنجاب اسمبلی کا ان کیمرائی جلاس ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ فضیل اسکر نے بریف کیا اپوزیشن کا ایوان سے قبل میڈیا کو بریفنگ دینے پر شدید احتجاج جی آئی ٹی میں آنے والے حقائق کو مسترد کر دیا جو ریچل کمیشن بنانے کا مطالبہ وزیر اللہ سردار عثمان گزدار کی ادم شرکت پر بھی احتجاج اجلاس کی کائروائی کل تک کے لیے ملتوی سانے ساہیوال واقعے میں زیر استعمال گاڑی لاہور منتقل فرانزک ماہرین نے گاڑی کا جائزہ لیا آپریشن میں زیر استعمال گھولیوں کے خال کا لیب ٹیسٹ اسلحہ تاحال فرانزک ایجنسی کو نہ مل سکا جی آئی ٹی سربراہ اجازہ کی جانب سے محکمہ ایکسائز کو بھی خط گاڑی کی ریجسٹریشن اور ٹرانسفر سے متعلق تمام ریکارڈ مانگ لیا دو کروڑ روپے امداد کا اعلان کرنے والے دو منٹ کے اظہار افسوس کے لیے نہ آئے پیسوں سے میرے بھائی کی قیمت لگائی جا رہی ہے مقتول خلیل کے بھائی کی لاہورڈ نیوز سے گفتگو کہا وکیل کے خدمات حاصل کر لی ہیں دعا ہے ہمیں انصاف مل جائے اظہار تازیت کے لیے آنے والوں کا بھی سلسلہ جاری نواز شریف کی صحت روز بروز خراب ہونے لگی ڈاکٹروں کا بھی تشویش کا اظہار دل کی شریانے جواب دینے لگی پی آئی سی کی میڈیکل بورڈ بنانے کی صفادش مہکمہ داخلہ نے ساوک وزیراعظم کے طبی موینے کے لیے نیا میڈیکل بورڈ بنانے کے لیے مہکمہ صحت کو مراصلہ میڈیکل بورڈ میں ماہرین امراض قلب اور دیگر طبی ماہرین شامل نواز شریف کے تھیلیم سکیٹ اور ای سی جی ٹیسٹ کی ریپورٹ کی کاپی لاہورڈ نیوز پر سہت بلکل ٹھیک ہے اور حوصلے بلند ہے نواز شریف نے سہت کے بارے میں کارکنوں کے سوال پر غالب کا شیر سنایا ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے موپر رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے بولے سانیہ ساہیوال افسوسناک بغیر تصدیق بے گناہوں کا خون نہیں بھانا چاہیے تھا نواز شریف کا شفاق تحقیقات کا مطالبہ حکومت نے چھ ماہ زائع کر دیئے ملتان موٹر بے مکمل ہے مگر افتتار نہیں کیا جا رہا ملک کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات کیے اب حالات دیکھ کر افسوس ہوتا ہے سی پیک کو روکا گیا تو ملک کو بہت نقصان ہوگا سابق وزیراعظم کی لاہورڈ نیوز سے گفتگو قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دن نواز شریف سے کورٹ لکپت جیل میں اہل خانہ اور پارٹی راہنماؤں کی ملاقات سیاسی اور ملکی امور پر توادلہ خیال مریم نواز والد کا پسندیدہ کھانا بھی ساتھ لائیں جیل کے باہر کارکرو کا رش قائد کے حق میں نارے بازی پرویز رشید بولے نواز شریف کی صحت کے بارے میں عوام میں پریشانی پائی جاتی ہے علاج موالجے کی سہولت ہر قیدی کا حق ہے تاریخ فضل چوہدری کا کہہ رہا ہے کہ تبدیلی کے نارے سے ہوا نکل گئی حکومت ایکسپوز ہو چکی نواز شریف کی طبیعت ناسازی کا معاملہ مریم نواز کے ٹویٹ پر درجمان وزیراعلا پنجاب میدان میں آگئے مریم نواز کے موقف کو سر آسر جھوٹ اور بلیک میلنگ پر مبنی قرار دے دیا شہباز گل کہتے ہیں شریف فیملی جب چاہے نواز شریف سے ملاقات کر سکتی ہے جیل کے ڈاکٹرز روزانہ چیک اپ کرتے ہیں میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دے رہے ہیں موسیقی قاتل ڈور نو مور روا برس بسند نہیں منائیں گے پنجاب حکومت نے ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا بسند کے لیے حفاظتی اقدامات لازمی پہلے قانون سازی کریں گے وکیل پنجاب حکومت حکومت بسند کا تہوار منانے کی صورت میں پہلے قانون سازی کریں گی ہائی کورٹ کے ریمارکس عدالت نے بسند کے اعلان کے خلاف تمام درخواستیں نپٹا دی پولیس بھی بتنگ بازوں کے خلاف مزید متحرک کسی علاقے میں بتنگ بازی نہیں ہونی چاہیے ڈیائی جی آپریشنز افسران کو ہدایات اشیانہ اقبال سکینڈل کیس احتساب عدالت کا شہباز شریف سے متعلق فائنل ریپورٹ پیش کرنے کا حکوم رمضان شگر ملز کیس میں ریپورٹ پیش کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت فواد حسن فواد اور آہد چیمہ عدالت میں پیش ملزیمان کو ریفرنس کی صاف کوپیاں پر اہم فواد حسن فواد اور آہد چیمہ کے لیڈیوشل ریمانڈ میں پندرہ روز کی توسی سماعت سات پروری تک کے لیے ملزوی آل پاکستان انجبر تاجران نے وفاقی حکومت کا منی بجٹ مسترد کر دیا بجٹ میں چھوٹے تاجروں کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا صرف سروایہ دار فائدہ اٹھائیں گے تاجر راہد بیر اور میاں وفقار کی پریس کانفرنس غریب عوام کے لیے عدویات اکرسائی بھی مشکل ہو گئی نوٹیفکیشن نظر انداس عدویات کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ عدویات کی قیمتوں میں اٹھ سٹھ فیصد اضافے پر مریض اور لوہیکین پھٹ پڑے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ لوگوں کو بڑی امیدنسی ہے اس مجودہ گورنمنٹ کے کہ یہ انشاءاللہ مطلب ہے عوام کو رلیف دیں گے ہر چیز میں انہوں نے ہر چیز مہنگی کر دی گئے لوگ سرپا اعتجاج ہیں غریب آدمی ہے وہ کیسے میڈیسن خریدے گا پہلے ادھری مہنگائی ہے تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس میں کمی کرے تاکہ ہر بندہ جو ہے میڈیسن خرید سکے دوائی اتنی مہنگی ہو چکے ہیں حکومت کو چاہیے کہ عوام کو تھوڑا رلیف دے پندرہ پرنٹ پہلے بھی زیادہ کر دی ہیں پہلے پہلے زیادہ تھی پھر حکومت نے یہ مینی بجٹ کیا پتہ نظر میں تھوڑا بہت رلیف دیا تو ہے لیکن کو خاص نہیں ہوا علیمہ خان کے دبائی فلیٹس پر ٹیکس ادائیگی کا معاملہ ڈیڈ لائن گزرے تین روز ہو گئے علیمہ خان نے ایف بی آر کو ٹیکس ادا نہ کیا دو کروڑ اکس لاکھ روپے واجب الادا ہے آمدنی کتنی ہے ٹیکس کتنا دیا میورک ڈیویلپر اور سمارٹ ہوتیل لیبرٹی ایف بی آر کے ریڈار پر گل برگ میں میورک ڈیویلپر اور لیبرٹی میں سمارٹ ہوتیل پر چھاپا ریکارڈ کب سے ملے لیا سینئر کانوندان ایس ایم زفر کے صاحبزادے تارک زفر کی نواز جنازہ ٹیکس سوسائٹی پارک میں آدھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان سابق چیف جسٹس تصدق حسین جلانی کی شرکت جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر کوریشی اور جسٹس ریٹائرڈ ملک قیوم سمیت دیگر ججز اور گکلا کی بھی شرکت اخبار فروش یونین لہور کے سابق تاہیات صدر چودری رشید احمد کی بیسویں برسی اخبار فروش یونین کی جانب سے مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعایا تقریب اخبار فروشوں نیوز ایجنٹس اور مختلف اخبارات کے نمائندوں کی کثیر تعداد میں شرکت حاضرین نے مرہوم کی خدمات کو سرہا کم کھائے صحت مند زندگی پائے شالاوار ہسپتال میں متوازن غزہ سے متعلق آگاہی کیم نیجی پورڈ آتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد اسمان کا دورہ بولے صاحب ستری اور متوازن غزہ صحت مند زندگی کے لیے لازم ہے پنجاب پورڈ آتھارٹی شہریوں کو میاری غزہ سے متعلق آگاہی مہم کو جاری رکھے گی شہریوں کے لیے خوشخبری اب ہر روز کریں گے گوانر ہاؤس کی سیر گوانر ہاؤس کو عوام کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کھولنے کا فیصلہ پہلے صرف اتوار کے روز گوانر ہاؤس کھولا جاتا تھا گوانر ہاؤس کا فرنٹ لان جین بارہ دری ٹینس کوٹ پہاڑی چڑیا گھر اور باغات کھلا رہے گا عوام کی سہولت کے لیے کنٹینرز بنانے کا بھی فیصلہ پنجاب یوروورسٹی میں سکوٹش سکولرشپ کے سرٹیفیکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب سکوٹش بینڈ نے شاندار پرفارمس پیش کر کے خوب دات سمیٹھی انگریزی دھنوں اور گانوں پر طلبہ جھوم اٹھے میڈیا پر بیان بازی مہنگی پڑ سکتی ہے مشہ شفی پر پابندی لگ گئی سیشن کوٹ نے مشہ شفی کو اداکار علی زفر کے خلاف میڈیا پر بیان دینے سے روک دیا مشہ شفی میڈیا پر آ کر جھوٹے الزام آئید کر رہی ہیں روکا جائے علی زفر نے درخواست میں عدالت سے استعداہ کی تھی موسیقی 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 اور فلم شائکین کے لیے خوش خبری پاکستانی فلم جوانے پھر نہیں آنے کے تیسرے پارٹ کی تیاریاں شروع فلم میں معروف اداکار جلوہ گر ہوں گے موسیقی موسیقی